شکر والی بات اس اخوار والی بات ہے اسے شکر ادا کرنا ہوتا ہے ورنہ اس کی تقلیف بڑھ جاتی ہے کہ چینک بیٹے بیٹے کہیں اسے خیال ہے صبح صبح دوامہ گی گھر میں حالات کمزور ہیں جالا کے سبب بنا درستر گئے تو بھٹواری صاحب آگے اور پھر انتقال ہو گیا زمین کا حالات کا پیسے کا ہر چیز کا یہ شکر والی بات نہیں ہے اس اخوار والی بات ہے اسی طرح ہاں صاحب منفضل ربی جو مکانوں پر لکھتے ہو شکر کے طور پر اس لئے فقراء کہتے ہیں کہ تم نے غلط رستے سے آنے والی کسی شاہ کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شاہ بڑھ جائے گی اجاز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو میں چیزیں بڑھاتا رہوں گا یہ ایک خاص راز ہے اس لئے شکر بھی حدیات کے ساتھ کرنا چاہیے ہر بات شکر کرنے والے نہیں اور ہمارے گھر میں دو بھینسے آ گئیں حالات بہتر ہو گئے دودھ بڑھ گیا پتہ نہیں یہ مسئبت بن جائیں اس لئے جو چیز تم شکر کے بغیر مانگ رہے ہو وہ شاید وہ چیز بڑھ جانے سے تمہارے لئے وپال بن جائے طریقی کتاب پڑھو جب آدمی کا آنا اچھا ہو تو جانا اچھا نہ ہو جس لئے وہ آیا ہے وہ کام نہ کرے اور سٹے کرتا رہے تو اس کے لئے یہ چیزیں عذاب کا باعث بنتے جاتی ہیں اب ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے مرتبہ مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے سیڑ مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے گھر میں چیزوں کا بڑھ جانا یہ بھی ایک نعمت ہے ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے چاہیے یہ دیکھو کہ تمہارے اندر جذبہ کون سا ہے اس کے مطابق خواہش کرو یعنی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے ایک باوجود ہمیں اسے اپلائے نہیں کرتے ہر چیز آپ اگر خود پر اپلائے کرنا شروع کر دو تو آپ وہ چیزوں کا پتہ چل جائے ہر چیز کا راضہ پر آشکار ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح وہ لوگ جو کافر تھے دیدار کے باب جو جنگ کرتے رہے گمراہی سمجھ میں نہ آئی گویا کہ اس ذات کے ساتھ جنگ کرنا جس کو دیکھا نہیں مطلب یہ کہ ہر چیز کے لیے امان کا ہونا ضروری ہے اب میں آپ لوگ جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے لیکن آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو ادھر بیٹھے ہیں یہ بڑا راز ہے کہ جنت کی خبر اور دوزہ کی خبر مر رہی ہے زندگی سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس مائنڈ کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ جو زندگی ہے آپ مرنے کے بعد حالت کس حالت میں جائیں گے لوگ بڑے گبر آئے کیونکہ نہیں یہ بات سمجھ نہیں جائی ماننے والے کچھ اور بات سمجھ میں آگئی سمجھ کی ضرورت ہے اس میں چشمیں ہوں گے اچھا یہ گرم علاقے کے لیے ہے یہ جنت ہے یہ سرد علاقے ہیں یہاں ہیٹر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اسے آنے جانے کے لیے کچھ وقت مقرر ہے اور جب یہ وقت چلا جائے گا تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ورٹیکل پرواز ہے یا ہوریزنڈل پرواز نہیں ہے مستقل کیا اس لئے یہ شکل نہیں ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ سمندر میں ایک دریاں نکل جائے تو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر چار دریاں مل جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ بھی بلند ہے اور اس کے نبی کی ذات بھی بلند ہے اب ہم ان چیزوں کو کہاں تک ماں پھیں گے کبھی ذاتوں کا مقابلہ نہ کرنا دونوں کے دم سے ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے سوال بتانے سے پہلے کبھی نہ کہنا کہ وہ بات ہے یہ کیا بات ہے یہ دونوں صحیح ہیں امید کرتا ہوں آج کس محفل جائب کو بہت کچھ ایک تک ملا ہوگا نسید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے